ہیلو گائز آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پہ پھر سے سواگت ہے تو ایک بہت ہی بڑی بگ بریکنگ نیوز آئی ہے ادانی گروپ کے لیے اور جس میں ادانی گروپ نے مطلب چین کو جھٹکا دیا ہے اور وہ جھٹکا کس طرح کا ہے یا کیا بریکنگ نیوز ہے یہ سارا کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور میں بات کرتا ہوں تو اس نیوز کی یہ پوری کی پوری نیوز جتنے بھی انڈیا کے چینلز ہیں آپ نے دیکھ بھی لیوگی اور یہ پوری کی پوری نیوز بہت تیجی سے وائرل ہو رہی ہے کیونکہ اس سے چین کو بہت ہی بڑا جھٹکا بھی لگا ہے تو اس ویڈیو کو ہم پورا کا پورا انیلائز کریں گے اور اس سے شیئر کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑنے والا ہے یا کمپنی کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑنے والا ہے تو وہ سارا کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں ساتھ یا آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں تو چلی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جو نیوز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بھارت نے شرلنکہ کو چین میں دیا بڑا جھٹکا کولمبو پورٹ جو شرلنکہ کی رازدھانی ہے وہاں پہ اب جو ادانی گروپ ہے وہاں پہ ایک اپنا ٹرمینل بنانے جا رہا ہے یعنی کہ اپنا پورٹ بنانے جا رہا ہے کولمبو پورٹ کے اوپر دیکھیں واقعے کیا ہو رہا تھا چین جو ہے اپنے اپنے ساتھ کی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دیس ہیں اور ساؤتھ چائنا سی میں یہ اپنا کبجہ جبانے کے لیے یہ کیا کر رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیسوں کو کرجہ دینے لگ رہا ہے اور جیسے جیسے وہ چھوٹے دیس کرجہ دار ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے اوپر یہ پھر دھیرے دھیرے کبجہ کرنا ہی سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ ان کا جو کرج ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ وہ چکا نہیں پاتے ہیں تو اسی کو مجھے نجر رکھتے ہوئے جو ادانی گروپ ہے ادانی گروپ نے وہاں پہ اپنا نویش کرنے کی سمجھوتا ابھی ادانی گروپ کے ساتھ ہوا ہے وہاں پر جیس میں مین پوئنٹ ہے وہ یہ کہ بھارت نے لگ بلوہ 70 کروٹ ڈولر کا ٹرمینل سمجھوتا کیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ بھارت نے شرلنکہ میں چین کے بڑھتے پرباہ کو جواب دینے کے لیے سمجھوتا کیا ہے یہ نیا پوٹ شرلنکہ کی رازدھانی کولمبو میں چین کے بنائے 50 کروڑ ڈولر کے چینی جیٹی کے پاس ہے یعنی کہ چینیوں کا بھی وہاں پہ ایک پوٹ ہے ایک طریقے سے یہاں پہ ان کا پوئنٹ ہے وہاں اس سے بھی بڑا پوئنٹ ہم بنانے جا رہے ہیں مطلب انڈینز بنانے جا رہے ہیں جو شرلنکہ کی پوٹ اتھورٹی ہے اور بھارت کے ادانی سمہوں کے بیچی ہے بہت ہی بڑا سمجھوتا ہوا ہے اور اب تک کئی سے سب سے بڑا نویش بھی شرلنکہ کے اندر مانا جا رہا ہے جو کی بھارت نے کیا ہے وہاں پر اور یہ ہے پوٹ کولمبو میں چین کے بنائے ہوئے جیٹی کے پاس ہی ہے بلکل جو کی 50 کروڑ ڈولر سے بنائے ہوا ہے چین نے اور جو شرلنکہ کی پوٹ اتھورٹی ہے انہوں نے بیان جاری کر کے یہ سب کچھ بتایا کہ یہ ہے سمجھوتا 70 کروڑ ڈولر کا سب سے بڑا نویش ہے اس سیکٹر کے لیے اور سب سے بڑا نویش بھی ہے پورے شرلنکہ کے اندر اب تک ویدیشی مطلب ویدیشی نویش اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو اور یہ ہے پوٹ ادانی گروپ وہاں کی جان وہاں کی جو ستھانی کمپنی ہے جان کیلز کے نام سے ان کے ساتھ یہ مطلب ٹرمینل بنانے والے ہیں جس میں جان کیلز کا 34% کا حصہ ہوگا اور ادانی کی بات کرتے ہیں تو ادانی کا لگ بگ لگ 51% کے اسپاس حصہ داری ہوگی تو یہ دیکھئے بہت ہی بڑی حصہ داری وہاں پر خریدنے جا رہے ہیں وہاں پر مطلب ایک میک بنانے جا رہے ہیں بہت ہی گریٹر اپورچنیٹی ہے یہ ادانی گروپ کے لیے اور یہاں سے بہت ہی بڑا ریوینیو بھی اس گروپ کے لیے جنریٹ ہو کے آئے گا اور اس طرح سے یہ جو پورا پورٹ رہے گا وہ ادانی کے نیانترین میں رہے گا اور اس کا جو نام رہے گا وہ کولمبو ویسٹ انٹرنیشنل ٹرمینل رکھا گیا ہے جو کی جو چائنہ کا ٹرمینل ہے وہاں سے لگ بگ ڈیڑھ کلومیٹر کی اس کی دوری ہے اس کی گہرائی ہے جو 20 میٹر کے آس پاس ہے اور یہاں پر ہر سال لگ بگ 32 لاکھ کنٹینر ہنڈل کرے گا ادانی پورٹ تو یہ بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے اگر اس کے پہلے چرن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 600 میٹر ٹرمینل بنایا جائے گا پہلے 600 میٹر کا اس کے بعد پھر اسے بڑھا دیا جائے گا اور قریباً ایسا مانا جارہا ہے کہ 35 سال کے بعد یہ ٹرمینل دوبارہ سے شرلنکہ شرکار کے انڈر چلا جائے گا کیونکہ پہلے چائنہ نے یہ لیز پہ لیا ہوا تھا کافی ٹائم سے چائنہ کا ہی یہاں پر حق تھا اور اب یہ سیدھا شرلنکہ کی جو گورنمنٹ ہے ان کے حق میں چلا جائے گا اور تھوڑا اور ڈیپلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں شرلنکہ کے رنیتگ روپ سے بہت اہم کولمبو بندرگاہ میں بھارت کو عنومتی دینے کی پچھلے کئی سال سے کوائیت چل رہی تھی لیکن فرول میں یا سمجھوتا لٹک گیا دراصل ستاروگڑ گٹھ بندن سے جوڑے ٹریڈ یونین نے بھارت کے پورٹ کے اندر آنشک روپ سے بنے ٹرمینل کو دینے سے ورود کیا تھا مطلب پہلے یہ منا کر دیا تھا جو ٹریڈ یونین ہوتی ہے شرلنکہ نے پچھلے دنوں دیش کی بگڑتی ارثوستہ کو بچانے کے لیے چین سے پھر لگ بگ دو پوائنٹ 2.2 بلین ڈولر کا کرج مانگا تھا شرلنکہ پر چین کا پہلے ہی اربو ڈولر کا کرج ہے اس کے عوض میں اپنا ہممن ٹوٹا بندرگہہ کو 90 سال کی لیج پر چین کو سوپنا پڑا تھا یعنی بہت ٹائم سے انہوں نے جو اپنا بندرگہہ تھا یہ ہممن ٹوٹا چین کو سوپا ہوا تھا کیونکہ ارثوستہ بگڑتے ہوئے کافی سارا انہوں نے کرج پہلے ہی لے رکھا تھا اب یہ تو آپ کو پتائیے جیسے جیسے چین اپنا ہر جگہ جماتا جا رہا ہے اور اپنے مطلب کبجے داری کرتا جا رہا ہے کبجہ کرتا جا رہا ہے تو اس سے مطلب پششیمی ایشیا کے جتنے بھی دیس ہیں اور اگر ہم امریکہ یو ایس اور اسٹیلیا وغیرہ ان بڑے بڑے دیسوں کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس سے پریشان ہے تو شرلنکہ کے چین کا کرج کے جال میں بھارت کے سمیت کئی پششیمی دیس پریشان ہے دراصل ان دیسوں کو ڈر ہے کہ چین کرج کے عواج میں پورے شرلنکہ پر کبجہ نہ کر لے ایسی استثیتی میں ہند مہا ساغر کی ہند مہا ساغر میں چین کو بڑی طاقت مل جائے گی دوہجار سترہ میں شرلنکہ نے لگ بگ ون پوئنٹ فور ارب ڈولر کے لون کے بدلے اپنا ہمبن ٹوٹا بندرگہ ہی چینی کمپنیوں کو سوپ دیا تھا جس کے بعد بھارت جب بھارت نے اپتی جتائی تو شرلنکہ نے سپورٹ کا استعمال ملٹری سرویسز کے لیے روک دیا تھا تو دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں پہلے کسی بھی دیش کو پورا کرز دیتے بہت ہی کیونکہ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں اور پیسہ اتنا ہے کہ وہ کرز دے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں ان سے کوئی ایسی جگہ وہ لیز پہ لے لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ اپنی آرمی دیپلوئی کر دیتے ہیں تو یہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی دیش تھے سب پریشان تھے کیونکہ وہاں سے ان کو کسی بھی دیش کے اوپر آکرمن کرنا یا پھر وہاں پر جو ہند مہا ساگر اپنی ایک طریقے سے اپنی دعویداری ٹھوکنا ان کا کام ہے تو یہ ایک چین کا پورا پورانا رویہ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے اور انڈینز کے لیے اور پورے مطلب ورلڈ کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ابھی ادانی گروپ نے اس کے اندر اپنی حصے داری بڑھائی اور جو حصے داری وہ لگ بگ 51% کے آس پاس ہے اب ہم بات کرتے ہیں آدانی گروپ کو اس سے کتنا فائد ہونے والا دیکھئے آدانی گروپ کا 51% کا حصہ اس کے اندر لگانا دیکھو وہ آدانی گروپ جیسے جیسے اپنا پروفٹ آتا ہے تو ہر کمپنی اپنے پروفٹ کو در ادھر لگا دیتی ہے دوسرا نویشکوں سے پیسہ اٹھا کر بھی اس طرح کے سیکٹر میں یہ پیسہ لگاتے ہیں دیکھیں شرلنکا سارے دیسوں سے کنیکٹی سارے دیسوں کا پہلے مال ہاں آئے گا اور پھر وہاں سے کہیں اور ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو اس میں جو بینیفٹ آدانی گروپ کو ملے گا یہاں سے دیکھیں ایک ادانی گروپ کا کنسولیڈیٹیڈ پروفٹ رہے گا وہ آنے والے کچھ مہینوں میں بہت اگدم سے بڑھتا دکھائی دے گا تو وہ سارا اس کا نیویشک کو بھی فائدہ ہوگا جو بھی شیئر ہولڈر ہیں ان کو بھی بینیفٹ ملے گا کیونکہ کمپنی کا لگاتار اس طرح سے ریوینیو بڑھ رہا ہے پروفٹ بڑھے گا تو شیئر ہولڈرز کے حصے داری میں بھی کافی بڑھوتری دیکھی جائے گی اور جتنے بھی ادانی گروپ کے شیئر سہیں سارے اگدم سے اتنا تیجی سے رن کرتے دکھائی دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی شیئر پہ سرکیٹ بھی آپ کو لگتا دکھائی دیں تو جو بھی آپ ادانی گروپ کے شیئر ٹریک کرتے ہیں تو وہاں آپ نظر بنا کے رکھئے گا اچھا سومبار کو ٹریڈنگ شیئر میں اچھا موقع بھی ملے گا کمائی گا تو یہ اپنا نظر بنا کے رکھیں منڈے شیئر کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی ٹیکنیکل یا فنڈامینٹل شٹڈی چاہیے تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ یا آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں میسج کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد